بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین متحدہ عرب امارات سے ایک جماعت چلیس دن کے لئے روس میں تبلیغ کے عرض سے گئی تو جس مسجد میں ان کی تشکیل ہوئی بدکسمتی سے اس کا کفل بھی زنگلدہ ہو چکا تھا جماعت کے ساتھی انہیں مسجد کولی تو ساری مسجد مٹی کا ڈیر بنی ہوئی تھی پوری مسجد میں ایک گرد جمعتین ہوں نے پوری مسجد کی صفائی کی نماز کا وقت ہوا آزان کی آواز سن کر ایک بڑی اتیس قدموں سے چلتی ہوئی مسجد کی دلحیس پراہ کڑی ہوئی اور حیرت سے جماعت کے ساتھیوں کو تکنے لگے اور سیر گر کا معاینہ کرتی رہی ساتھیوں کے دریافت کرنے پر کہاں کہ میں یہی پڑوس میں رہتی ہوں ستر سال ہو گئے میں نے کبھی اس مسجد میں کسی کو آتے نہیں دیکھ یہ صاحب کو کرتے دیکھا یہ سب میرے باب دادہ کرتے تھے لیکن اس کے بعد جون جو وقت گزرتا گیا سب بدل گئے جب جماعت والوں نے یہ دلسوز واقعہ سنا تو رونے لگے ہم نے آنے میں بہت دیر کر دی آگلے دن یہ لوگ محلے میں گر گر دکان دکان پر جا کر لوگوں کو جو نہ سمجھی کی وجہ سے مرتد ہو چکے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیں پھر سے مسلمان کی اور مسجد میں لائے چاند ہفتہ میں پورے محلے میں دین کی لہر آ گئے یہ سکے اسلام ان کے لئے ایک نیا مذہب ہو کچھ دنوں بعد محلے والوں نے پائنسو گزر کی کلین پر تمام لوگوں کو جمع کیا اور جماعت والوں سے دین کے معاملات سیکھا اور مزید محنت کے لئے لوگوں کو تحقید کی پھر جب ان کے چلیس دین پورے ہو گئے تو ان کی رخصتی کے دین اس محلے میں گمسان کا علام تھا جیسا کہ ان کا کوئے ہاس عزیز فوت ہو گیا یہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکانیں چاہیئے کہ آپ لوگوں کو مکان چاہیئے عورت دکان مکان کا بندباس ہمارے ذمہ ہم اپنی بھٹیوں کے نکاح آپ سے کرنے کے لئے تیار ہیں بس آپ لوگ ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے اسلام سے متعلق مزید رہنمائی فرمائی ہے تو جماعت والوں نے ان کو اپنی ترتیب سے متعلق بتایا لیکن وہ مانے وہ بزید تھے کہ آپ لوگ وپس نہ جائے کہاں پیر سے ہمارے نسل تبانہ ہو جائے جماعت والوں نے اپنے مجبوریہ اور تقاضے بتائے تو بلاہر اس بات پر وہ امادہ ہو گئے کہ ہم لوگ جاتے ہی ایک دوسری جماعت بھیجنے کے لئے اپنے مرکز میں درخواست کریں گے سترہ جماعت اللہ کی راہ میں وپس اپنے گاروں کو لوٹ آئے امریکہ میں قریباً بھون صبح ہے وہاں کے لوگ جب رائی بھینڈ میں اجتماع پر آئے تو درخواست کی کہ ہمیں ہر صبح کے لئے الگ سے الگ جماعت چاہیے جو دردر پہنچ کر اسلام کی حقنیت سے لوگوں کو مستفیز کرے بندے کے پاس دین کے عارض سے پہنچے تو اس نے ایک بندے کا گریبان پکڑ کر کہا میرا ابو عامی بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے اس سب کے ذمہ دار تم ہو تم لوگوں نے دین پہنچانے میں بہت دیر کر دی قیامت کے دن میں تم لوگوں سے اس کا بات کا حساب لوں گا جب اس آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس سے اس ملل کی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کچھ ہی ماں پہلے وہاں کیا ایک دوسری جماعت آئی تھی ان کے بدعولت یہ ہے خلقہ بگوش اسلام ہوا اور اس کو دوکھ ہی کہ اس کے والے دین بہت بڑی نعمت سے شرمیندہ ہو کر ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں چلے گئے فلپائن میں چھر سو سال پہلے سو فیصد مسلمان تھے لیکن اسلام سے نہ ہمہنگی کی بدعولت یہ لوگ اسلام سے دور ہوتے گئے اور کچھ لوگ تو برائے نام مسلمان رہ گئے باقی سب مرتض ہو گئے کسی کا بھائی سائی کو کسی کا بھاب جب پہلی بار انیس سو چیتر میں رائی وینڈ سے وہاں جماعت گئی تو سات آدمی اس کام میں لگ گئے پھر انیس سو ترانو میں تک ایک لاکھ فلپائنی تبلیغ کی محنت پر گمزن ہو گئے بنگلہ دیش میں تبلیغ جماعت کے موقع پر ایک فرانسیسی اچھانک میمبر پر آ کر کہنے لگا اے لوگو ہم نے تم لوگوں تک چھوٹی سی چھوٹی اپنی اجاد بیجی تاکہ سارے لوگ ہمارے اجادات سے مستفید ہو لیکن تم لوگوں نے مفت کا کلمہ تک ہمارے اجادات سے روکے رکھا اس کا حساب اللہ تم سے لے گا چان سال پہلے تنزانیہ میں ایک جماعت گئی کچھ ماہ بعد ان کا ایک خطرہ ایوینڈ میں موصول ہوا کہ یہاں کے لوگوں میں دین کی اتنی طلبہ اور پیاس ہے کہ ایک دین میں تین ہزار لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لے اور جب وہ لوگ جماعت کا سال پورا کر کے واپس آئی تو کرگزاری میں بتایا کہ ایک سال میں بیس ہزار لوگ مسلمان ہو گئے انگلیر میں انیس سبھو ور میں پہلی جماعت گائے تو وہاں صرف دو مسجد تھی